ہلو فرینڈز نمازکار ایک انادھر سٹاک کی بات کرتے ہیں پنجاب نسل بینک اس کے نتیجوں کا انتظار تھا چار جن دو اجار اکیس کو نتیجیں آنے تھے تو پیش کیا ہے کہ بینک نے کس طرح بینک نے اپ ڈیٹ دیا ہے کس طرح کا ریبنیو اور پروفٹ رہا ہے اس کی چرچہ اور ڈسکسن کرتے ہیں انیلیسز اور بسیسن کرتے ہیں سٹاک پرائز تیتہالیس روپے دس پیسے تک پہنچا ہے ایک تصر رینج باؤنڈ کاروار کر رہا پچھلے کچھ سمائے سے تو کیا یہاں سے تیجی بن سکتی ہے دھمکہ دار تیجی بن سکتی ہے ریزلٹ کے بعد تو اسی کی چرچہ اور ڈسکسن کرتے ہیں اس ویڈیو پنجاب نسل بینک نے جو کیو فور کا ریزلٹ کا اپ ڈیٹ دیا نتیجے جو آئے ہیں تو یہ جو نمبرز ہیں سٹینڈ لونڈ نمبرز ہیں لیکس میں انہوں نے نمبر دیئے ہیں کون کریں گے کروڑ میں اور یکتیس دین دوہزار اکیس کا جو کولم ہے یہ کولم ہے اور اکتیس دین ویڈیلٹ کا یہ کولم ہے اکتیس بارہ دوہزار بیس کا یہ کولم ہے dagen ی確 housekeeping میں اینٹریسڈ urg کروڑ کا موضہ پہلے دیکھتے ہیں تو تیرا ہزار آٹھ 캐�ٹeding کروڑ کا ہوا تھا اور کیو تھری میں تھا بیس ہزار سو چوبیس کروڑ کا اور ٹوٹل انکم دیکھ لیتے ہیں ادار انکم جو بینک کی ہوتی ہے اس کو پلس کر کے دیکھتے ہیں ٹوٹل انکم کی بات کرتے تھے کہ ٹوٹل انکم ٹوٹل انکم ہوا ہے اس قوارٹر میں بائیس ہزار پانچ سو اکتیس کروڑ کا اور پچھلی بار تھا ایک سال پہلی تھا سولہ ہزار تین سو اٹھاسی کروڑ کا کا تو یہاں سے کافی اچھا جمپ آیا ہے ایک طرح سے جو انکم ہوئی ہے اب کے بار قوارٹر میں سال در سال کے حساب سے اچھا ایک ایمپرویمنٹ ہوا ہے اور کیو تھری میں دیکھتے ہیں تو تیس ہزار دو سو اٹھانوے کروڑ کا تو ایک طرح سے اس سے تھوڑا سا کام ہے قوارٹر ٹو قوارٹر کے حساب سے تھوڑا سا کام ہے آگے کی طرف چلتے ہیں اور ایکسپینس کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ایکسپینڈیجر میں دیکھئے سولہ ہزار آٹھ سو ستانوے کروڑ کا ان کا ایکسپینسز ہوا ہے اور پسلی بار تھا یہ دیکھئے بارہ ہزار چار سو چھپن کروڑ کا اور دسمبر کے قوارٹر میں سولہ ہزار نو سو سات کروڑ کا ایک طرح سے ایکسپینسز تھوڑا سا زیادہ ہوئے اور اس کے بعد پرویشن کی بات کرتے ہیں چار آزار چھے سو چھی آسی کروڑ کا ہے اور پ پانسو چھی آسی کروڑ کاitäres سے ایکسپینسز ہویا ہے اب پچھلی up بار کا تھا چھ سو ستانوے کروڑ کا مائنس تھا دوستو ایک طرح سے یہ چھ سو ستانوے کروڑ کا پچھلی بار مائنس میں تھا اور اب کی بار کا جو ہے پروفٹ آیا ہے اور دیسمبر کے قوارٹر میں پانسو چھے کروڑ کا فائدہ تھا تو ایک طرح سے بینک نے پروفٹ شو کیا ہے اور پچھلے سال جو مائنس تھا تو اب کی بار پروفٹ میں آیا ہے اب آگے کی طرف چلتے گراس ڈپی ایج اور نیٹ این پیش پر دھیان دیتے ہیں دوستو دیکھیں گراس نپس ہے اب کی بار کا ہے ان کا 14.12 کا ہے اور پچھلی بار تھا 14.21 کا تھا اور دسمبر ایک quarter میں 12.99 کا یعنی میں سب کی بار تھوڑا سا بڑا یہ gross نپس نیٹ نپس کی بار کرتے ہیں تو 5.73 پچھلی بار 5.78 کا تھا اور دسمبر ایک quarter میں 4.03 یہ بہت important ہے اور ابھی بھی اس میں کافی محنت کرنا پڑے گا بینک کو تو اس کو نیچے لانا بہت ضروری ہے بہت یہ ہے کہ بینک ایک طرح سے پروفٹ مہار ہے انڈنگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں 0.56 کا ہے اور دیکھیں 0.53 کا Q3 میں تھا اور پچھلے سال مائنس تھا یہ 1.03 کا مائنس تھا دوستو ایمی نے جو ریجلٹ پیس کیا ہے تو اس میں ایک طرح سے پروفٹ میں آیا ہے پچھلے سال کے انصار کافی اچھا جم کیا ہے اچھا لائے پروفٹ میں ریبنیو میں اور gross and page اور net and page میں ابھی بینک کو محنت کرنے پڑے گی تو stock price ایک طرح سے دیکھیں کافی lower level پہ ہی ہے ابھی PNB میں PNB کے اور شیئروں میں کافی تیجی سے اوپر کی طرف گئے ہیں PNB PNB گلڈ دیکھ لیجئے آپ PNB housing دیکھ لیجئے اور PNB کا stock ابھی بھاگا نہیں ہے تو امید کرنی چاہیے PNB کے ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک اچھا benefit ملے اور جس طرح سے اور stock بھاگ رکھ اسی طرح سے PNB کا stock بھاگے گا تو retail investors کو کافی ایک relief مل سکتا ہے دوستو یہ پنجام نیصل bank کا چارڈ لگا ہوا ہے candles ہے daily کے پرچی دن جو trade ہوتا ہے stock price ہے 43 روپے میں آپ دیکھیں ایک طرح سے جو پچھلا ایک range بنا ہوا تھا اس کا تو لگوکہ lower level پہ 31 سے اوپر کی طرح 47 اسی لئے line draw کیا ہے تو ایک جو resistance رہے گا اس کا 43 روپے 10 ویسے میں ہے یہ تیجی میں ہے بلیس مون میں ہے اس کو cross کرتا ہوا دیکھے گا ہمیں تو next جو target ہوگا لگوک 60 روپیچ کا ہوگا اگر 60 روپیچ کے آس پاس یہ کاروبار کرنے لگ جائے گا تو پچھلے سال جس طرح سے trade کر رہا تھا لگوک 60 سے 70 روپیہ 80 روپے کے بیچ تو وہاں تک جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے تیجی بنی رہے گی دوستو آنے والے سمیحے میں اس میں جس طرح کا result ابھی pace ہو رہے پچھلے ایک دو quarter کے حساب سے پچھلے سال کے انوصار تو profit میں بھی ہے ریبنو بھی بڑھی آیا ہے stock price میں ایک تیجی نہیں آئی تو بھی لوگ پین بی کے stock میں بس میں بیٹھے ہوئے definitely ان کو اچھا کا ساتھ return مل سکتا ہے یہ important level ہوگا 46 47 اس کے بعد ہوگا 60 روپیچ کا اور اگر کوئی اگر کوئی stop loss بھی جاننا چاہتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مارکٹ میں ہوگی خبر آگئی یہ get out ہوگئی تو اس میں کافی volatile بھی ہے یہ اور کافی اس میں volume بھی ہے تو جو level ہوگا lower level پہ ہوگا تو لگ بگ مان کے چلے 39 روپیس اس کے نیچے اگر اڑکتا ہے تب پھر یہ نیچے کی طرف آ سکتا ہے بٹ اب یہ 40 روپیچ کے اوپر ہی رہنا چاہیے اور important جو level رہے گا ہمارا 47 کرے گا چارٹ پیٹن کے انصار اس میں بہت بڑی تیجی دوستو تب آئے گی جب یہ 60 روپی کے اوپر پہنچے گا کیونکہ دیکھیں کافی اوپر کے level سے یہ گرہ آئی ہے اور جو خبریں آئی تھی تب سکیم کے قرآن جیسے کی خبر آ رہی ہے کہ جنہوں نے سکیم کیا تھا جیسے محل چوکوسی ہے اس کو واپس لائے جا رہا ہے تو ایک پین بی کا جو تیجی نہیں آئی ہے اور پیسیوز بینک میں تیجی آئی ہے انڈیان بینک ہے کینڈرہ بینک ہے ایس بینک ہے انہوں نے تو کافی اچھا ریٹن دیا ہے وہ آنے والے سمیں اور تیجی کی سمانہ رہے گی اور بینک کا بڑھا بھی ایک طرح سے کافی تیجی سے اوپر کی طرف گیا تھا پین بی میں بھی تیجی نہیں آئی تو اب نیکس جو تیجی ہے پین بی میں ہونا چاہیے اور جس طرح سے اس کی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں پین بی گلز پین بی ہاؤزنگ تو وہ ساری اوپر کی طرف سرکیٹ لگے ہوئے ریلیٹیو سٹینڈ انڈیس کے انہوں سے جو ٹریٹ کرتے ہیں تو سیونٹی کے آس پاس ہے سیسٹی نائن تو ایک طرح سے یہاں پہ تھوڑی سی پروفیٹ بکنگ ہو سکتی ہے بھٹی ہے کہ پھر سے اکتر سے اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے فیلال دیکھئے پین بی کا جو سٹاک تیجی میں بنا ہوا ہے جو مین ایمپورٹنٹ لیول ہے سو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتی روپیس کے ایک تارگیٹ ہوگا دوسکو پین بی سٹاک کا انیلیسس اور بسیسن کرتے ہیں جو نتیجے آئے ہیں تو ایک طرح سے ایمپورومنٹ ہو رہا ہے سال در سال کے حساب سے کافی ایمپورومنٹ ہے پچھلے سال تو نقصان تھا تو وہاں سے پروفیٹ میں ہے بینک اور سٹاک پرائز کو دیکھتے ہیں تو رینج باؤنڈ کاروبار کر رہا ہے چارٹ پیٹن کے انوصار دیکھتے ہیں تو 47 کا ایک ایمپورٹنٹ لیول ہے جیسے ہی اس کو بریٹ کرتا ہے اس کے اوپر اگر ٹریٹ کرنے لگ جائے تو ڈیفنیٹلی یہ سٹاک جو ہے ستاہون سے ساٹھ روپے ایک تارگیٹ ہوگا دوستو ایک طرح سے پین بی سٹاک میں ویٹ کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اوپر کا لیول آنے میں تھوڑا سا سمائی لگ سکتا ہے ایک طرح سے ویٹ کرنا چاہیے انویسٹرز اس کو جو اوپر کے لیول پر ٹریپ ہوئے ہیں تو ان کا بھی سٹاک پر آئے جائے گا ان کو بھی بینیفٹ ملے گا ایمپوریمنٹ ہو رہا ہے دیکھیں کافی خبریں ہیں بیٹ بینک کا نیوز ہے جو پیسیوز بینک ایک طرح سے ہوت سٹاک بنے ہوئے ڈیفنیٹلی پین بی کا سٹاک بھی بھاگتا ہوا نظر آ سکتا ہے جس طرح سے اس کے سبسیڈریز کمپنیاں بھاگی ہیں تو اسی طرح سے اوپر پر جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو دوستو یہ پین بی کا اپ ڈیٹ تھا یوٹیوب چینل پر بنے رہنے کے لئے سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے آپ لوگوں کو یوٹیوب کی طرف سے نوٹریشن ملے گا جب بھی نیا ویڈیو اپ لوڈ ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کی جانکاری نولیج سر کچھ فری ملتا ہے دوستو پھر کوئی نیا ویڈیو لکھے آئیں آج کے لئے اتنا ہی ڈائنے بات